تو دوستو آج ہو گیا سات نومبر دوہزار بیس بیہار سمیت دیش دنیا کی بڑی اتاس مچالے گئے ہیں صرف آپ کے لیے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آج چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح ہی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر بیہار چنوہ میں تیسرے چرن میں پندرہ جیلوں کے 78 سیٹوں کے لیے مددان آج گیارہ منتریوں سہید بارہ سو چار امیدواروں کے بھاگے کا ہوگا آج فیصلہ لوگتانترک ویبستہ کے لیے مددان کا برامہتب ہو ہوتا ہے شنیوار کو بیہار ویدان سبا چنوہ 2020 میں انتیم یعنی تیسرے چرن میں 78 ویدان سبا چھتروں میں چنوہ کے علاوہ والمیکن نگر سنسدی چھتر اپ چنوہ کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی بیہار چنوہ کے پہلے چنوہ میں 28 اکٹوبر کو 71 سیٹ اور دوسرے چنوہ کے تیہ تین نومبر کو 94 سیٹوں پر مددان سمپن ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ 243 سدس سے بیہار ویدان سبا کے سبھی سیٹوں پر چنوہ لڑنے والے پرتین ایدھیوں کی قسمت بھی ایویم میں قائد ہو جائے گی تیسرے چنوہ میں دو کروڑ 35 لاکھ 54 ہزار 71 مدداتہ اپنے مدد کا ادھیکار کا استعمال کریں گے آم چنوہ کے تیسرے چنوہ میں پندرہ زیلوں کے 78 سیٹوں کے لیے قریص رکشہ کے بھی شنیوار کو مددان ہوگا آج کے دوسرے بڑی خبر پی ڈی پی چیف اور جمہو کشمیر کی پروو مکھ منطری محبوہ مفتی نے شکرووار کو کین سرکار پر انوچھے 370 کو ہٹائی جانے کو لے کر حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کی آواز دبا کر پریشر کھوکر جیسے حالات بنا دیئے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کھوکر فٹتا ہے تو پوری گھر کو جلا ڈالتا ہے پروو مکھ منطری نے کہا ہے کہ ایک سمیں آئے گا جب کہ ان سرکار خود لوگوں سے ہاتھ جو کر پوچھے گی کہ آپ کو وشیس درجہ کی بحالی کے علاوہ کیا چاہیے محبوہ مفتی نے حراست سے باہر آنے کے بعد جمہو کشمیر میں پہلی ریلی میں کہا ہے کہ ان سرکار نے لوگوں کی آواز کو دبایا ہے اور وہ انہیں بات نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ پریشر کھوکر جیسا ماحول ہے انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے لیکن جب پریشر کھوکر فٹتا ہے تو پڑے گھر کو جلا ڈالتا ہے آپ کو بتا دے کہ پی ڈی پی چیف گرووار کو پی سی جی ڈی میں بھانگ لینے پہنچی جو شنیوار کو پستاوی تھے اس کی اگوائی نیشنل کانفرنس کے عدد فاروق عبداللہ کریں گے آج کی تیسے وڑی خبر دلی کے نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت میں شامل ہونے آئے آٹھ ویدیشی ناغرکوں کو عدالت نے ان کے دیش بھیجنے کے آدیش دیئے ہیں ان آٹھو ویدیشی کو پہلے ہی کوویڈ نائنٹین کے تحت بھار سرکار دالت جاری دیشان نیدیش کے علنگن کے الزام سے آروف مکت کیا جا چکا ہے ساکیت استطعتق ست نیادی سندیب یادو کی عدالت نے اس معاملے کی جانچ عدھکاری کو کہا ہے کہ وہ ان ویدیشی ناغرکوں کو اپنی دیش لوٹنے میں مدد کریں ان کے خلاف جاری لوک آؤٹ نوٹس کو رت کرائے جائے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی معاملے میں پولیس نے کسی ویدیشی ناغرک کے آروف مکت ہونے کے چنوٹی بھی دی ہے تو ان ناغرکوں کو تیس ہزار روپے کی نیزی مچلکے پر اپنے دیش لوٹنے دیا جائے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ یادو کیا جگہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پندرہ اکٹوبر کو نردیش دیئے تھے کہ ان ویدیشی ناغرک کو اپنے دیش لوٹنے کے لیے سمبادید عدالت میں یادشی کا دائر کر سکتے ہیں جن ناغرکوں کو اپنے دیش لوٹنے کی انومتی دی گئی ہے ان میں انڈونیشیا، ٹھائلینڈ، کرگستان، نائزیریا، کجاکستان اور جارڈن کے ناغرک شامل ہیں آج کی چوتھی پر یہ خبر نہیں تھا پرتیپک تیس پی پرساد یادو نے اس بار چناؤں میں سب سے زیادہ چناؤں سبھائیں کی انہوں نے ایک دن میں سولہ سے سترہ تک سبھائیں سمبودھت کی دراصل صرف راجت ہی نہیں مہاگر بندن کے سبھی سہیوگی دل کے پرتیاشیوں نے اپنے سیٹوں پر تیسوی یادو کی سبھائوں کی مانگ کی تھی تیسوی یادو نے تینوں چرنوں میں کل دو سو تیرسہ چناؤویز جن سبھائوں کو سمبودھت کیا انہوں نے راجت کے کچھ پرتیاشیوں کے چھت میں دو سبھائیں بھی کی شام کے بعد ہیلیکوپٹر ناؤ ارپانے کے ستیتی میں وہ تمام بار سرف مارک سے ہی واپس لوٹے اس کے علاوہ انہوں نے دو بار نوکری سمواد بھی کیا یہ سمواد انہوں نے راجت کاریالے سے فیس بک لائف کے ذریعے کیا اس کے علاوہ راجت کے پردیش ادھک جگدانان سنگھ نے دو درجن سے ادھک اس تھانوں پر جن سمپک اور بیٹھے کے کی ساتھیں آپ کو بتا دے کہ پڑے ویدان سبھ چناؤں کے دوران چلاک پاسبان نے سولہ دینوں میں ایک سو دس جن سبھائیں کی ساتھ ہی آٹھ روڈ سو بھی کی اکرس اکٹوبر سے انہوں نے چناؤں پرچار کی شروعات کی تھی پیتا راملہ پاسبان کی نیدن ہو جانے کی قران چناؤں کے شروعات میں وہ چناؤں پرچار کیلئے چھتر میں نہیں جا سکتے تھے آج کی پانچوی بڑی خبر اور انڈیا مجلے سے اتحادل مسلمین کے پردے سردہ اختور لیمان امور ویدان سبھا سے لڑ رہے ہیں چناؤں دیکھیں اس ویدان سبھا کا حال پندر میں ہم جلیل مستان کو ڈالے تھے کہ سالو ماں گرد بندن ہے کچھ ہمارے لیے کرے گا اچھا کرے گا لیکن ہم پانچ سال دیکھ لیے پورا فوکس ہو گیا کچھ نہیں ہوا میرا کسان پر جو بلوک وکرہ میں جو بھی سامان کسان کے نام سے آیا وہ کسانوں کو نہیں مل پایا چند لوگ اس کو بانٹ کے کھا لیے ہسپیٹل میں شاید کی بیدائک صاحب جو ہے پانچ سال میں کبھی پہنچے بھی نہیں ہوں گے کہ چاہ لوگوں کے استطیعہ نہیں ہے ہسپیٹل اور بلوک تھانا یہ تو سب بلکل ختم ہے بھرشتہ جار میں دوبا ہوا ہے سب سے پہلے تو امور بیدان سوا میں کانگریس اور بی جے پی یہ دونوں مل کر کے جاتی وات میں بانٹ کر کے یہ دونوں لوگ راج کی ہیں وکاس نام کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کون سا جاتی وات آپ بتا سکتے ہیں میرے دشو کانگریس تو سرجاپوری اور کولیہ میں لوگوں کو بانٹا وکاس نام کا کچھ بھی نہیں کیا سرجاپوری کو یہ کہا کہ ہماری آبادی ہے اور کسی کولیہ کو وٹ نہیں دینا ہے اور کولیہ کہا کہ سرجاپوری کو اس طرح سے لوگوں کو باتوارا کیا یعنی کہ جاتی وات میں وہ ٹکسیم ہوا ٹکسیم ہوا اور اس سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ویدھائک بن کر کے رہے اچھا کہ لگاتا 2015 کے بعد سبا جفر جو بیجی پی کہتے ہیں ان کو ہڑا ہے جنیل مستان صاحب اور لگاتا جو ہے وہ ویدھائک بنتے رہے اور منطری بھی رہے مہاگڑ بندن کے جو سرکار بنی اس کے بعد سے کیا بدلاؤ ایسے جو ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے وہ جرح حالات پر آپ بتائیں حالات یہ کہ وکاس نام کا کچھ بھی نہیں ہوا سڑک نہیں بنی اور گرامین چھتر میں سب سے زیادہ یہاں جو لوگوں کی بدحالی ہوئے کسان لوگ بدحال ہو گئے کسان پر جو بلوک وکرہ میں جو بھی سامان کسان کے نام سے آیا وہ کسانوں کو نہیں مل پایا چند لوگ اس کو بانٹ کے کھا لیے ہسپیٹل کی کیا کنڈیشن ہے ہسپیٹل تو بلکل ختم ہے ہسپیٹل میں شاید کی بدھائک صاحب جو ہے پانچ سال میں کبھی پہنچے بھی نہیں ہوں گے کہ کیا لوگوں کی استطیعہ نہیں ہے ہسپیٹل اور بلوک تھانائی تو سب بلکل ختم ہے برشتہ اچار میں دوبا ہوا ہے اس کی اناوہ کیا ایسے مددے رہیں گے جس مددے کو لے کر یہاں کی عوام سب سے پہلا مددہ یہ رہے گا کہ ہمارا جو کنڈیڈ ہو وہ اس لائق کنڈیڈ ہو کہ ہماری آواز کو ویدان سوا میں اٹھا سکے ہو اور جو زمین کام ہے زمینی کام ہے اس کام کو کر سکے مثال کے طور پر سڑک بن سکے اور پل بن سکے اور جو اسکول ہیں اس میں بچے پڑھ سکے صرف اسکول بن جانا کمال نہیں ہے اس میں سکھا ہونا بھی ہے تو وہ سکھا کون کرائیں گے وہ جائیں گے اور وہاں جو ہے جو سسٹم ہے اس کو ٹک ٹا کریں گے تو خود بخود پڑھائی ہوگی اور ہسپیٹل وغیرے کا وہ بھی کریں گے تو اس مددے پر چناؤ گے اور اسی مددے میں ہم لوگ ووٹ کریں گے اکتر صاحب آئیں گے چونکہ اس سے پہلے جب بھی وہ بیدان سوا میں گئے ہیں تو وہ جنتہ کی آواز کو پرزور طریقے سے اٹھائے ہیں اس لئے امور کے جنتہ جو ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اکتر صاحب آئے اور امور کے آواز اور بلکہ پورے بیہار کے آواز بن کر کے وہ ویدان سوا میں جائے پچھلی لوگ صبح میں بھی وہ الیکشن لڑے تھے اور امور ویدان سوا سے بھی ان کو قریب اچھا خصف بھوٹ آیا تھا لیکن کیا بدلہ ہے اس ٹیم سے اور اس ٹیم سے بہت کچھ بدل گیا ہے بہت کچھ بدل گیا ہے پہلے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی جو ہے یہ ہوا ہوا میں گھوم رہا ہے ایم آئیم پارٹی لیکن اب ہم لوگ کو لگا کہ نہیں تقریباً تین لاکھ ووٹ جو ہے لے کر کے آئے ہیں تو کہیں نہیں کہیں ان میں دم ہے اور جاگر کے یہ ٹھٹھا کام کرتے ہیں اس لئے پبلک کا اعتماد تو ہم نوجوان سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو ویدان سوا ہے امور ویدان سوا اس میں کیا ششویشن ہے جو سکھا ہے روزگار کو لے کے یا پھر جو کسان کی بدحالی ہے یا پھر ہسپیٹل سواس اور آپ کو جو الیکٹرسیٹی بجلی جو ہے کتنے گھنٹا مل پا رہی ہے دیکھیں سر سب سے پہلا بات یہ ہے کہ بجلی تو صحیح سے رہتا نہیں ہے میرے ہم بارے گھنٹا میں چھے گھنٹا رہتا ہے تو چھے گھنٹا اس کا سربے ڈاؤن ہی رہتا ہے کیوں ڈاؤن رہتا آپ پوچھے نہیں نہیں سر اس کا کام بہت سولہ ہو رہا ہے اتنا فاس نہیں ہو رہا ہے جس طرح پر ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس کے لئے تو جو میرے احملے ہوئے مستان جلیل صاحب وہ بھی اس پر کچھ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اسے گھومتے رہتے ہیں اور آتے بھی کم ہے ہمارے پانچائت میں کبھی کبھی آتا ہے سال میں دو سال میں ایک بار آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی رنگلیہ لالتو بان کے ٹائم میں ابھی پورا دھان دے گیا ہم لوگوں کا دھان نہیں ہے پورا ختم لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دھان کا کچھ محافظہ نہیں 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 سر اس کا ایک چونی کسی کو نہیں ملا ہے اور کسان رو رہا ہے کھتما جا کے کیا کرے گا کوئی سننے والا نہیں ہے اچھا سے بکاس نہیں ہوتا ہے اسی لئے ابھی جو ابھی الکسن کا تو ٹائم ہے آپی لوگ تو گھوم رہے ہیں تو ہمارا جو پانچائت ہوا رنگڑیا لال ٹولی وہاں زیادہ تر ابھی ایم آئیم کا لوگوں کا رجحان ہے جو ایم آئیم سوچتے ہیں کہ میرے لئے کچھ اچھا کرے گا خاص کر کے اکتر صاحب ہم لوگوں کے ہم لوگوں کا آباز بنے اور ہم لوگوں کے لئے کچھ اچھا کرے اس کا ہم انتظار کرتے ہیں آپ کا پہلے نام کیا میرا نام محمد انور ہوا آپ کا محمد انور نام ہوا جی کیا کرتے ہیں سر میں امور میں کوشمیٹک کا دکان ہے میرا کوشمیٹک کا دکان میں لاتا ہوں اور کھیتی کرتا ہوں جو دھان لگایا تھا سر ابھی میرا کھیت میں کچھ نہیں ہے بلکل کچھ نہیں ہے ایسے دھان گل گیا سر گیا سب ختم سر کوئی نہیں آئے دکھنے جی جی کوئی نہیں کوئی نہیں اور اس کا کچھ ملتا بھی نہیں ہے بلوک میں بھی جائے گا تب کو لنبا لنبا بہت سارا لائن لگنا پڑتا ہے ایک تو آپ جاتی نیوازشی کا کام شکایت نہیں کی بڑھائی کافتے آپ یہ تو بڑھائی سب آتی نہیں ہے نا وہ تو بہت کام آتی ہے نا آلکسن کا ٹائم ہونا اب وہ دیکھیں گے روڑوں میں فون سے آپ شکایت کر سکتے تھے نا ہم تو بات نہیں کیے لیکن اور لوگ کہتا سر لیکن ساہت اس کا بس ٹائم نہیں ہوگا ادھر آنے کے لئے یہاں کا جنتہ کے بارے میں کیا سوٹتے ہیں آپ وہی جانے بہتر آپ کے جو پنچائت ہے اس کے اندرے سکول بغیرہ کیسے ہی سکول جی سکول تو ہے لیکن وہاں ابھی ٹیچر کا کوئی خاص پرباو نہیں ہے اور بچے بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ ٹیچر ہی اتنا ٹائم سعی سے دینے ہی پاتے ہیں اور ابھی فیلال ایک تو پردھمک سکول تھا اس کو ہائی سکول کیا گیا جو ابھی کام ہو رہا ہے کچھ دن پہلے اس کا اوٹ گھٹن کیا تھا جو ابھی وہاں ابھی ایڈمیسن ہوا ہے ابھی تو کورونا کال چل رہا ہے اسکول تو بند ہے اس لیے ابھی آپ کا بوٹا ایک اٹھ بن چکا ہے جی بلکل بن چکا جی ہم ہاں لوگ سببہ ہم ڈالے تھے دوہزار پندر میں ہم جلیل مستان کو ڈالے تھے کہ سالو ماں گرد بندن ہے کچھ ہمارے لئے کرے گا اچھا کرے گا لیکن ہم پانسال دیکھ لئے پورا فوکس ہو گیا کچھ نہیں ہوا میرا پھر ہم جب پھر لوگ سببہ کالکسن ہوا پھر ہم اکتر صاحب کو وڑ دیئے اور جہاں تک کہ وہ بہت اچھا ہی لیا اور اس بات جیتانے کا کام کریں گے اور جمینی اس طرح پر صرف بہت بڑیاں اس کا کام چل رہا ہے خاص کر کے ہمارے دنگریہ لالٹولی پانچائت میں اس کا بہت بڑیاں پھول ہو رہا ہے بہت اچھا ہے